بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوار چینل دیسی این پردیسی فود ویدامنا پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیزا ڈو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیزا ڈو کس طرح سے بنائی جاتی ہے بہت ہی زبردست اس سے پیزا تیار ہوگا اسی طرح میں آپ پیزا کی ڈو پر بنائیں گے اس کے لئے مجھے سب سے پہلے کیا کیا چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے تو میں مجھے کے لے رہی ہوں یہ کپ ہے یہ رونڈو پر ٹو 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 گرام ہے اس کا بائی ویٹ لیکن میں اس کو اس طرح سے لیول کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے لیول ون کپ اور ساکھ اس کے ملوگی دوسرا بھی اسی طرح سے لیول کر کے تک جو ہے یہ ہوگے دو اور ہاف میں اس کے تاہب 2 اور How میں نے لیا ہے یہ میدہ میں نے تو پیزلز کی سامتا رہی ہیں ان میں 총amı ب tracked آپ کو پیزلز بنانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو بینائیں کی س کپ آپ کو بنانے جائے ہی اور اتنا آپ کو عال وپس کلاص یعدین کہ آپ کو committees چاہیے میں نےDerے لیا ہے 2۔ اور ہاف کپ مائدہ اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی 2.5 کپ میدہ اس کے ساتھ یہ one ٹی سپون لے سالٹ اور یہ 1 فورتھ کپ آئیل ہے چھکے یہ 1 فورتھ کپ آئیل میں رپیٹ کر رہی ہوں 2.5 کپ اس میں میں نے لیا ہے میدہ اس کے ساتھ one ٹی سپون میں نے لیا تھا سالٹ اور 1.5 کپ میں نے اس میں لیا ہے آئیل آپ اس کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے میکس اس time کر لیجے گا پہلے oil کو اس کے اندر تھا کہ کرمبل اس اس طرح سے یہ دیکھیں گے اس طرح سے یہ بن رہے ہیں میں نے ایک لیا ایگ ایگ اوپشنل ہے اگر آپ نہیں چاہتے ایگ ویڈاؤٹ ایک ڈو بنانا چاہے تو یہ ایگ کو آپ مس کر دیں لیکن میں ایک ایگ ڈال رہی ہوں اس کے اندر چک ہے تو یہ میں نے ڈال دیا وان اگ اب اس کو میں ایگ کے ساتھ ابھی سی فرسکوشی طرح سے مکس کر رہی ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے اس میں دو اڈھائی کپ میادا اور اس کے ساتھ میں نے اہ لیا تھا ایک ٹی سپون سالٹ اور ایک وان فورتھ کپ آئل اور ایک ایگ جو کہ اوپشنل ہے یہ میں نے ہاف کپ پانی لیا ہے لیوکوم ووٹر ہے نیم گرم ہے اس کے اندر میں یہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر ایک ٹی بل سپون جو ہے نا پسی اوچینی ٹھیک ہے تو نیم گرم پانی میں میں نے ایک ٹی بل سپون تسی اوچینی ڈال دی اس کو میں اچھے سے پہلے ڈیزول کر لوں ٹھیک ہے ٹینی ڈیزول ہوگی اب میں ایک ٹی بل سپون اس میں انسانٹ ییسٹ لے رہی ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اب میں اس کو فائف منٹس کے لیے کور کر کے رکھوں گی تاکہ جو ییسٹ ہے وہ اس میں اچھی طرح سے ایکٹیویٹ ہو جائے تو پھر اسی پانی کے ساتھ ہم اپنی دو کو گون دیں گے جس میں ہم نے دلیا ہے 1.5 cup میدہ 1 teaspoon salt 1 4th cup oil اور ایک انڈا جو کہ میں نے پہلی کہہ دیا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے تو کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ہیست ایکٹیویٹ ہونے کے لیے میں چھوڑ رہی ہوں 5 منٹس کے لیے اب ہم نے یہ دیکھیں یہ ہیست ہمارا کتنا اچھا جو ہے نا پروو ہویا ہے میں اس کے ساتھ جو ہے نا یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سارا ٹھیک ہے اور اب میں اس کو گون دوں گی اسی ہیست والے پانی کے ساتھ اس ڈو کو جتنی اچھی آپ ڈو جو ہیں گون دیں گے اتنا اچھا آپ کا پیزا جو ہے نا وہ رہی ہوگا اس لئے اس کو بہت اچھے طرح سے آپ کا گوننا بہت زیادہ ضروری ہے سارا ٹھیک ہے تو میں نے ہیست والے پانی سے میں اس کو گون د رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے آپ اسی طرح سے گون دے جائیں سب تک کہ آپ کے ہاتھ سے چپک رہی ہے نا تب تک آپ نے اس کو اس رہی ہے ہاتھوں پر چپکنا اس کو اس کو جو ہے اس طرح سے یہ نہ ہو تب تک آپ نے اسے گون دے رہے ہیں اب میں اسے کچھن کاؤنٹر پر ڈال رہی ہوں اس کی نیڈنگ جو ہے نا میں کچھن کاؤنٹر پر ڈال کر دیکھو اچھی طرح سے کروں گی اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو بول میں لیکن بول سے زیادہ اس میں ایزی ہمارے سے ہوگی چلے اس کو آپ اس طریقے سے کرتے جائیں تب تک جب تک کہ یہ جو ہے آپ کا بلکل ٹھیک سے نہ بن جائے اس طرح کا سکریپر آپ کے پاس ہونا چاہیے جب آپ دو گون دیں یا آپ بریڈ بنانے لگیں کیونکہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ ساتھ ساتھ اس کے اپنے ہاتھ کو بھی ساف کریں گی اور یہ سائدوں پر جو لگ رہی ہے اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ اس طریقے سے کرتے جائیں گے اور اسے گونتے جائیں گے میں اس میں کوئی ایکسٹرا فلور وغیرہ جو ہے میدہ وہ نہیں لگاؤں گی اسی کے ساتھ اس کو اتنا گون دوں گی کہ یہ بلکل جو ہے پرفیکٹ ہمارے پاس ڈو ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی کافی حد تک جو ہے میرے ہاتھ کے ساتھ نہیں چپکڑی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں 2-3 منٹر کروں گی تو ہماری ڈو بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ میرے ہاتھ کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چپکڑی ہے جیسے پہلے چپکڑی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی ڈو میری ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو جس باول میں میں نے رکھا تھا جس میں یہ میں پہلے بنا رہی تھی اسی باول میں میں تھوڑا سا اوئل لگا کے تو اس ڈو کو اس میں رکھنے لگی اب اس کو اس طریقے سے راؤنڈ شیپ دیکھیں یہ میں نے دیکھیں یہ اوئل اس میں چاروں طرف میں نے اس کو لگا دیا تو اب آپ اسی باول میں اس کو رکھیں دونوں طرف اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں تاکہ نکالنے میں آپ کو سامنے لیں ٹھیک ہے اب میں اس کو جب بھی میں نے اس کو میں رکھوں گی تقریباً ایک سے ڈیڑھ فنٹے کے لیے تو پھر یہ میرا پیزا دو بلکو ریڈی ہو جگا آپ بھی اسی ویر میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیزاز بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو پیزاز بنانے کی بھی ریسپی دوں گی آج میں صرف آپ کو پیزاز بنانے کا طریقہ بتایا ہے اس لئے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ابھی میں آپ کو ایک گھنٹے کے بعد دکھاؤں گی کہ یہ کتنی اچھی سے پروف ہوگی پتنا اچھا ہمارا پھولے گا یہ دیکھے ایک کھینٹہ ہو گیا اور ہماری دو کتنی زبردست پھولی ہے یہ دیکھے یہ دیکھ سکتے آپ اب یہ ریڈی ہے دو پیزاز بنانے کے لیے اب اسی طریقے کے ساتھ دو بنائیے گا اور پلیز ہمیں اپنے کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریے گا اور پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں thank you اللہ حافظ